ہم جو کچھ دیکھتے ہیں اپنی پرسیپشن کے ذریعے اس کو سمجھتے ہیں پہلے وہ ہمیں نظر آتا ہے پھر ہمارا دماغ یہ سمجھتا ہے کہ جو دیکھ رہے ہیں یہ کیا چیز ہے اس کو پرسیپشن سیٹ کہتے ہیں جب آپ ریڈینیس ہو جائے کہ مجھے فلان جگہ پہ یہ چیز اسی طرح دیکھنی ہے اس کانٹیکسٹ میں پرسیپشن سیٹ بن جاتے ہیں مثلاً اگر ایک سیب سے ملتی جلتی چیز کچن میں رکھی ہوگی تو آپ اس کو سیب سمجھیں گے ٹوسٹر سمجھیں گے کیونکہ وہ پرسیپشن سیٹ یہ کہہ رہا ہے کہ ٹوسٹر کچن میں ہوتا ہے اسی شیپ کی چیز رائٹنگ ڈیسٹ پہ ہوگی تو آپ اس کو کوئی شاپنر کوئی ٹائپ آف کمپیوٹر یا ایسی چیز سمجھیں گے کوئی ہیٹر سمجھیں گے تو پرسیپشن سیٹ اپنے کانٹیکسٹ میں استعمال ہوتا ہے اسی طرح جب ہم کسی کلچر میں ہوتے ہیں تو جو ہمارا اپنے کلچر میں ایکسپیرینس ہوتا ہے جو انوائرمنٹ ہوتی ہے ہماری اس کے حساب سے ہمارے پرسیپچول سیٹ بن جاتے ہیں اور ہماری کچھ پرسیپچول توقعات یا ایکسپیکٹیشنز بن جاتے ہیں کسی ایک کلچر کے لوگوں میں خاص پرسیپچول سیٹ جو ہے وہ کومن ہوتے ہیں ہم جب انوائرمنٹ کو دیکھتے ہیں یا ہمیں کوئی چیز اپنے ایکسپیرینس کے حساب سے زیادہ نظر آ جائے گی پہلے نظر آ جائے گی ٹھیک ہے اور جہاں پہ جنڈر سیگریگیشن ہوتی ہے مثلا مثلا مرد اور عورت کے سوشل جو سوشلائزیشن کی جگہ ہے ان کے جو ملنے ملانے کے کمرے ہیں جہاں لوگ آتے ہیں وہ الگ لگیں اب سٹریٹس پہ بھی کم عورتیں نظر آتی ہیں مثلا تو ان کو یہ انوکی لگے گی بات ان کی پرسیپچن میں زیادہ تر لوگ جو سڑک پہ سے گزر رہے ہیں وہ بچے ہیں بوڑے ہیں مرد ہیں تو جو پرسیپچول سیٹ بنا ہوتا ہے وہ ان کے اپنے ایکسپیرینس کے مطابق بنا ہوتا ہے مثلا جنگل میں لینے والے لوگوں کو قریب سے چیز کو دیکھنے کی پرسیپشن زیادہ ڈیویلپٹ ہوتی ہے کان زیادہ ڈیویلپٹ ہوتے ہیں اگر وہ بہت دور تک دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو ان کی پرسیپشن کہاں ٹرین ہوئی ہوتی ہے قریب کو دیکھنا قریب کے خطرے کو محسوس کرنا اور چیزوں کو ایک ایک سٹیپ میں لے کے چلنا جیسے جنگل میں لوگ چلتے ہیں جیسے بیلج میں ان کے رستے ہوتے ہیں ہماری پرسیپشن جو ہے اور جن چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں وہ ہمارے کلچر، انوارمنٹ اور ایکسپیرینس سے انفلونس ہوئی اس پہ ایک ہی کلچر کے جو لوگ ہیں ان کے ایکسپیرینس سے ایک جیسے ہوتے ہیں ایک بڑی انٹرسٹنگ اس پہ سٹیڈی تھی آپ سوشیالوجی، انتروپالوجی کی سٹیڈی سمجھ لیں کہ ایک ریسرچہ جو ہے اس نے اس ٹرائب میں گیا جو صرف جنگل میں قریب قریب کی چیزیں دیکھ سکتے ہیں کیونکہ وہاں درخت ہوتے ہیں نہ وہ سہرہ ہے نہ وہ پہاڑ ہے جس میں آپ کی نظریں دور تک دیکھنے اور وہاں جانے کی اور اس میں چلنے پھرنے کی ٹریننگ ہو چکی ہوا اس میں ہوا کیا اس نے اس سے پوچھا کہ اس کو وہ لے گیا پہاڑوں پہ جہاں دور تک میدان اور کھیت تھے اس نے اس قبیلے کے شخص سے پوچھا یہ دور ہے کیا اور وہاں گائے اور بکریاں چاہوڑیں تو اس نے کہا چونٹیاں ہیں کیونکہ اس کے پرسیپچول سیٹ میں کوئی چیز فاصلے پہ اس نے کبھی نہیں دیکھی تھی سہرا میں بہت دور کے فاصلے میں یا پہاڑوں میں رہنے والے لوگوں کو چیزوں کے سائز کو ایسٹیمیٹ کرنے کا اندازہ ہے کیونکہ انہوں نے بڑی چیز کو دور سے دیکھا تو انہیں پتا ہے کہ اس کا اصل سائز یہ ہے مجھے یہ تنکے کے برابر نظر آ رہی ہے کیونکہ میں اس سے دور ہوں اسی طرح اور بھی پرسیپچول کیوز ہیں جب ہمیں بھوک لگی ہو تو ہم کہیں سے جاتے ہوئے ہمیں کھانے کی خوشبو جو ہے وہ پہلے جلدی آئے گی اور ہم کھانے کی خوشبو پہ تے سینسٹیم نہیں ہوں گے جب آپ کا پیٹ بھرابا ہوگا جب ہمیں کوئی چیز چاہیے ہو تو ہم اس کو زیادہ توجہ دیتے ہیں اور ہماری اس چیز کی نیڈ کو پورا کرنے کے لیے جو بھی کیوز ہوں گے آپ کوئی خاصت اس بزار سے چاہیے نا آپ باقی سب چیزیں انگنور کر کے سیدھے میں جائیں گے کہ موبائل کی بیٹریز کہاں سے ملتی ہے فور ایکسامپل اب انہوں نے یہ کمپیر کیا کہ جو بچے امیر فیملی سے ہیں اور جو بچے غریب فیملی سے ہیں ان کی پرسیپشن میں کیا فرق ہے اور اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ جو کرچر ہوتے ہیں نا چاہاں شکار کیا جاتا ہے چیزیں جمع کیا جاتے ہیں ان کی کلر بلائننس کم ہے جبکہ وہ کلچر جن میں ایگری کلچر پریکٹس ہو رہے ہیں ان کی کلر بلائننس زیادہ ہے کیونکہ ان کے لیے کلر امپورٹنٹ ہے انہوں نے چھپی ہوئی چیزیں ڈھوننی ہیں انہوں نے درختوں کے سامنے پرندے کا یا شیر کا رنگ جو اس کو پہچاننا ہے تاکہ وہ خطرے سے بچے رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں اس کی طرح جو لوگ تہرہاں میں رہتے ہیں ان کا ہیرنگ لاؤس کم ہوتا ہے کیونکہ وہ لوگ جو کہ بڑے شہروں میں رہتے ہیں ان کا ہیرنگ لاؤس زیادہ ہوتا ہے کیونکہ وہ نوائز کے زیادہ لیبل پہ لیتا ہے اس سے سمجھ آئی کہ ہماری جو پرسیپچن ہے اور پرسیپچول سٹ ہے وہ ہماری انوائرمنٹ سے کیسے شیپ ہو رہے ہیں کوئی بھی دو لوگ چیزوں کو ایک طرح نہیں پریسیب کرتے ہمارا جو برین ہے وہ کانٹیکس کو ہمیشہ دیکھتا ہے کہ جو چیز میں دیکھ رہا ہوں وہ کہاں پہ ہے اس میں لینگویج کا بھی بہت اثر ہوتا ہے کیونکہ ہم سیمبل کو میننگ کی طرف لے کے جاتے ہیں اور کلچرل کنڈیشننگ بھی ہو جاتی ہے ایک کلچرل میں رہ کے آپ کو کسی چیز کی عادت ہو جاتی ہے کہ یہ وقت ہمیں ایک خاص آواز آتی ہے مثلا ازان ہم باہر جو چیز تب سے زیادہ تھوڑی دیر میں نوٹس ہوتی ہے کہ آپ کو سارا دن وہ پانچ ٹائم وہ آواز نہیں آ رہی یا گھروں سے ایک خاص کھانے کی خوشبور نہیں آ رہی تو کلچرل آپ کی پرسیپشن کو کچھ چیزوں کے لیے ایلوٹ کر دیتے ہیں کنڈیشننگ کر